شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے توسیم میم یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حقیقت واضح کرنے والی ہے ہم ایمان والے لوگوں کی رفاہدے کے لیے تمہیں موسیٰ اور فیرون کے کچھ حالات ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتی ہیں واقعہ یہ ہے کہ فیرون نے زمین میں سرکشی اختیار کر رکھی تھی اور اس نے وہاں کے باشندوں کو الگ الگ گرہوں میں تقسیم کر دیا تھا جن میں سے ایک گروہ کو اس نے اتنا دبا کر رکھا ہوا تھا کہ ان کے بیٹوں کو زبا کر دیتا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا حقیقت یہ ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو فساد پھیلایا کرتے ہیں اور ہم یہ چاہتے تھے کہ جن لوگوں کو زمین میں دبا کر رکھا گیا ہے ان پر احسان کریں ان کو پیشوہ بنائیں انہی کو ملک و مال کا وارث بنا دیں اور انہیں زمین میں اقتدار عطا کریں اور فراؤن، حامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھا دیں جس سے بچاؤ کی وہ تدبیریں کر رہے تھے اور ہم نے موسیٰ کی والدہ کو الہام کیا کہ تم اس بچے کو دودھ پلاو پھر جب تمہیں اس کے بارے میں کوئی خطرہ ہو تو اسے دریہ میں ڈال دینا اور ڈرنا نہیں اور نہ صدمہ کرنا یقین رکھو ہم اسے واپس تمہارے پاس پہنچا کر رہیں گے اور اس کو پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر بنائیں گے اس طرح فراؤن کے لوگوں نے اس بچے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا تاکہ آخر کار وہ ان کے لیے دشمن اور غم کا ذریعہ بنیں بے شک فراؤن، حامان اور ان کے لشکر بڑے خطاکار تھے اور فراؤن کی بیوی نے فراؤن سے کہا کہ یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی تھنڈک ہے اسے قتل نہ کرو کچھ بعید نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنالیں اور یہ فیصلہ کرتے وقت انہیں انجام کا پتہ ہی نہیں تھا ادھر موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار تھا قریب تھا کہ وہی سارا راز کھول دیتی اگر ہم نے ان کے دل کو سنبھالا نہ ہوتا تاکہ وہ ہمارے وعدے پر یقین کیے رہیں اور انہوں نے موسیٰ کی بہن سے کہا کہ اس بچے کا کچھ سراغ لگاؤ چنانچہ اس نے بچے کو دور سے اس طرح دیکھا کہ ان لوگوں کو پتہ نہیں چلا اور ہم نے موسیٰ پر پہلے ہی سے یہ بندش لگا دی تھی کہ دودھ پلانے والیاں انہیں دودھ نہ پلا سکیں اس لیے ان کی بہن نے کہا کیا میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ اس بچے کی پرورش کریں اور اس کے خیرخواہ رہیں اس طرح ہم نے موسیٰ کو ان کی ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ ان کی آنکھ تھنڈی رہے اور وہ غمگین نہ ہو اور تاکہ انہیں اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچ جائے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اور جب موسیٰ اپنے بھر پور توانائی کو پہنچے اور پورے جوان ہو گئے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم سے نوازا اور نیک لوگوں کو ہم یوں ہی صلح دیا کرتے ہیں اور ایک دن وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوئے جب اس کے باشندے غفلت میں تھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں دو آدمی لڑ رہے ہیں ایک تو ان کی اپنی برادری کا تھا اور دوسرا ان کی دشمن قوم کا اب جو شخص ان کی برادری کا تھا اس نے انہیں ان کی دشمن قوم کے آدمی کے مقابلے میں مدد کے لیے پکارا اس پر موسیٰ نے اس کو ایک مکہ مارا جس نے اس کا کام تمام کر دیا پھر انہوں نے پچتا کر کہا کہ یہ تو کوئی شیطان کی کارروائی ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک کھلا دشمن ہے جو غلط راستے پر ڈال دیتا ہے کہنے لگے میرے پروردگار میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا آپ مجھے معاف فرما دیجئے چنانچہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا یقیناً وہی ہے جو بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے موسیٰ نے کہا میرے پروردگار آپ نے جو مجھ پر انعام کیا ہے تو میں آئندہ کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا پھر صبح کے وقت وہ شہر میں ڈرتے ڈرتے حالات کا جائزہ لے رہے تھے اتنے میں دیکھا کہ جس شخص نے کل ان سے مدد مانگی تھی وہ پھر انہیں فریاد کے لیے پکار رہا ہے موسیٰ نے اس سے کہا کہ معلوم ہوا کہ تم تو کھلم کھلا شریر آدمی ہو پھر جب انہوں نے اس شخص کو پکڑنے کا ارادہ کیا جو ان دونوں کا دشمن تھا تو اس اسرائیلی نے کہا موسیٰ کیا تم مجھے بھی اسی طرح قتل کرنا چاہتے ہو جیسے تم نے کل ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا تمہارا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم زمین میں اپنی زبردستی جمعو اور تم مسلح بننا نہیں چاہتے اس کے بعد یہ ہوا کہ شہر کے بالکل دور دراز علاقے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اس نے کہا کہ موسیٰ سردار لوگ تمہارے بارے میں مشورے کر رہے ہیں کہ تمہیں قتل کر ڈالیں اس لیے تم یہاں سے نکل جاؤ یقین رکھو میں تمہارے خیرخواہوں میں سے ہوں چنانچہ موسیٰ ڈرتے ڈرتے حالات کا جائزہ لیتے شہر سے نکل کھڑے ہوئے کہنے لگے میرے پروردگار مجھے ظالم لوگوں سے بچا لے اور جب انہوں نے مدین کی طرف رخ کیا تو کہا کہ مجھے پوری امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھے راستے پر ڈال دے گا اور جب وہ مدین کے کوئے پر پہنچے تو دیکھا کہ اس پر ایسے لوگوں کا ایک مجمع ہے جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہی ہیں اور دیکھا کہ ان سے پہلے دو عورتیں ہیں جو اپنے جانوروں کو رو کے کھڑیئے موسیٰ نے ان سے کہا تم کیا چاہتی ہو ان دونوں نے کہا ہم اپنے جانوروں کو اس وقت تک پانی نہیں پلا سکتی جب تک سارے چروائے پانی پلا کر نہیں نکل جاتی اور ہمارے والد بہت بڑے آدم ہیں اس پر موسیٰ نے ان کی خاطر ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا پھر مڑ کر ایک سائے کی جگہ چلے گئے اور کہنے لگے میرے پروردگار جو کوئی بہتری تو مجھ پر اوپر سے نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں تھوڑی دیر بعد ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کے پاس شرم و حیاء کے ساتھ چلتی ہوئی آئی کہنے لگی میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس بات کا انعام دیں کہ آپ نے ہماری خاطر جانوروں کو پانی پلایا ہے چنانچہ جب وہ عورتوں کے والد کے پاس پہنچے اور ان کو ساری سرگزشت سنائی تو انہوں نے کہا کوئی اندیشہ نہ کرو تم ظالم لوگوں سے بچائے ہو ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے کہا ابباجان آپ ان کو عجرت پر کوئی کام دے دیجئے آپ کسی سے عجرت پر کام لیں تو اس کے لیے بہترین شخص وہ ہے جو طاقتور بھی ہو امانتدار بھی ان کے باپ نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو لڑکیوں میں سے ایک سے تمہارا نکاح کر دوں بشرتے کہ تم آٹھ سال تک عجرت پر میرے پاس کام کرو پھر اگر تم دس سال پورے کر دو تو یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہوگا اور میرا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ تم پر مشقت ڈالوں انشاءاللہ تم مجھے ان لوگوں میں سے پاؤ گے جو بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں موسیٰ نے کہا یہ بات میرے اور آپ کے درمیان تیہ ہو گئی دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں تو مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی اور جو بات ہم کر رہے ہیں اللہ اس کا رکھ والا ہے پھر جب موسیٰ نے وہ مدت پوری کر لی اور اپنی اہلیہ کو لے کر چلے تو انہوں نے کوہیتور کی طرف سے ایک آگ دیکھی انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو میں نے ایک آگ دیکھی ہے شاید میں وہاں سے تمہارے پاس کوئی خبر لے آؤں یا آگ کا کوئی انگارہ اٹھا لاؤں تاکہ تم گرمائی حاصل کر سکو چنانچہ جب وہ اس آگ کے پاس پہنچے تو دائیں وادی کے کنارے پر جو برکت والے علاقے میں واقع تھی ایک درخت سے آواز آئی کہ اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں تمام جہانوں کا پروردگاہ کہ جب انہوں نے اس لاتھی کو دیکھا کہ وہ اس طرح حرکت کر رہی ہے جیسے وہ سانپ ہو تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگے اور مڑ کر بھی نہ دیکھا ان سے کہا گیا کہ موسیٰ سامنے آؤ اور ڈروں نے تم بالکل محفوظ ہو اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو وہ کسی بیماری کے بغیر چمکتا ہوا نکلے گا اور ڈر دور کرنے کے لیے اپنا بازو اپنے جسم سے لپٹا لینا اب یہ دو زبردست دلیلیں ہیں جو تمہارے پروردگار کی طرف سے فیرون اور اس کے درباریوں کے پاس بھیجی جا رہی ہیں وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں موسیٰ نے کہا میرے پروردگار میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا اس لیے مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل نہ کر دیں اور میرے بھائی حارون کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے اس لیے ان کو بھی میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج دیجئے کہ وہ میری تائید کریں مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے ارشاد ہوا ہم تمہارے بھائی کے ذریعے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے دیتے ہیں اور تم دونوں کو ایسا دب دبا آتا کر دیتے ہیں کہ ان کو ہماری نشانیوں کی برکت سے تم پر دسترس حاصل نہیں ہوگی تم اور تمہارے پیروکار ہی غالب رہو گے چنانچہ جب موسیٰ ان کے پاس ہماری کھلی ہوئی نشانیاں لے کر پہنچے تو انہوں نے کہا یہ کچھ نہیں بس بناوتی جادو ہے اور ہم نے یہ بات اپنے پچھلے باپ دادوں میں نہیں سنی اور موسیٰ نے کہا میرا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون اس کے پاس سے ہدایت لے کر آیا ہے اور آخر کار بہتر ٹھکانہ کس کے ہاتھ آئے گا یہ یقینی بات ہے کہ ظالم لوگ فلا نہیں پائیں گے اور فیرون بولا اے دربار والو میں تو اپنے سوا تمہارے کسی اور خدا سے واقف نہیں ہوں ہامان تم ایسا کرو کہ میرے لئے گارے کو آگ دے کر پکواؤ اور میرے لئے ایک پونچی عمارت بناو تاکہ میں اس پر سے موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں اور میں تو پورے یقین کی ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شخص جھوٹا ہے غرض یہ کہ اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں نہاک گھمنٹ کیا اور یہ سمجھ بیٹھے کہ انہیں ہمارے پاس واپس نہیں لائے جائے گا اس لئے ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ میں لے کر سمندر میں پھینک دیا اب دیکھ لو کہ ظالموں کا انجام کیسا ہوا ہم نے انہیں قائد بنایا تھا جو لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے تھے اور قیامت میں ان کو کسی کی مدد نہیں پہنچے گی دنیا میں ہم نے لانت ان کے پیسے لگا دی ہے اور قیامت کے دن وہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن کی بری حالت ہونے والی ہے ہم نے پچھلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو ایسی کتاب دی تھی جو لوگوں کے لیے بصیرت کی باتوں پر مشتمل اور سراپا ہدایت و رحمت تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اور اے پیغمبر تم اس وقت کوہیتور کی مغرب جانب موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کو آکام سپرد کیے تھے اور نہ تم ان لوگوں میں سے تھے جو اس کا مشاہدہ کر رہے ہوں بلکہ ان کے بعد ہم نے بہت سی نسلیں پیدا کی جن پر طویل زمانہ گزر گیا اور تم مدین کے بسنے والوں کے درمیان بھی مقیم نہیں تھے کہ ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہو بلکہ تمہیں رسول بنانے والے ہم ہیں اور نہ تم اس وقت تور کے کنارے موجود تھے جب ہم نے موسیٰ کو پکارا تھا بلکہ یہ تمہارے رب کی رحمت ہے کہ تمہیں وہی کے ذریعے یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں تاکہ تم اس قوم کو خبردار کرو جس کے پاس تم سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا شاید وہ نصیحت قبول کر لیں اور تاکہ جب ان لوگوں پر ان کے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے کوئی مصیبت آئے تو وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارے پروردگار آپ نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم آپ کی آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان والوں مل ہم بھی شامل ہو جاتے پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا تو کہنے لگے کہ اس پیغمبر کو اس جیسی چیز کیوں نہیں دی گئی جیسی موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی حالانکہ جو چیز موسیٰ کو دی گئی تھی کیا انہوں نے پہلے ہی اس کا انکار نہیں کر دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ یہ دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں اور ہم ان میں سے ہر ایک کے منکر ہیں ان سے کہو اچھا اگر تم سچے ہو تو اللہ کے پاس سے کوئی اور ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت پر مشتمل ہو میں اس کی اتباع کرلوں گا پھر اگر یہ تمہاری فرمائش پوری نہ کریں تو سمجھ لو کہ در حقیقت یہ لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کی طرف سے آئے ہوئی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہش کے پیچھے چلے بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا اور واقعہ یہ ہے کہ ہم ان کے فائدے کے لیے ایک کے بعد ایک نصیحت کی بات بھیجتے رہی ہیں تاکہ وہ جن کو ہم نے قرآن سے پہلے آسمانی کتابیں دی ہیں وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور جب وہ ان کو پڑھ کر سنائے جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے یقیناً یہ برحق کلام ہے جو ہمارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے ہم تو اس سے پہلے بھی اسے مانتے تھے ایسے لوگوں کو ان کا ثواب دہرہ دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا اور وہ نیکی سے برائی کا دفعیہ کرتے ہیں اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرج کرتے ہیں اور جب وہ کوئی بےہودہ بات سنتے ہیں تو اسے ٹال جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے آمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے آمال ہم تمہیں سلام کرتے ہیں ہم نادان لوگوں سے الاجنا نہیں چاہتے اے پیغمبر حقیقت یہ ہے کہ تم جس کو خود چاہو ہدایت تک نہیں پہنچا سکتے بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت تک پہنچا دیتا ہے اور ہدایت قبول کرنے والوں کو وہی خوب جانتا ہے اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں گے تو ہمیں اپنی زمین سے کوئی اچھک کر لے جائے گا بھلا کیا ہم نے ان کو اس حرم میں جگہ نہیں دے رکھی جو اتنا پرامن ہے کہ ہر قسم کے پھل اس کی طرف کھچے چلے آتے ہیں جو خاص ہماری طرف سے دیا ہوا رزق ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے اور کتنی بستیاں وہ ہیں جو اپنی معیشت پر اتراتی تھی ہم نے ان کو تباہ کر ڈالا اب وہ ان کی رہائشگائیں ہیں تمہارے سامنے ہیں جو ان کے بعد تھوڑے عرصے کو چھوڑ کر کبھی آباد ہی نہ ہو سکیں اور ہم ہی تھے جو ان کے وارث بنے اور تمہارا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ وہ بستیاں یوں ہی ہلاک کر ڈالے جب تک اس نے ان بستیوں کے مرکزی مقام پر کوئی رسول نہ بھیجا ہو جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائے اور ہم بستیوں کو اس وقت تک ہلاک کرنے والے نہیں ہیں جب تک ان کے باشندے ظالم نہ بن جائیں اور تم کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ دنیاوی زندگی کی پونجی اور اس کی سجاوٹ ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کہیں زیادہ بہتر اور کہیں زیادہ پائیدار ہے کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے بھلا بتاؤ کہ جس شخص سے ہم نے اچھا سا وعدہ کر رکھا ہے اور وہ اس وعدے کو پا کر رہے گا کیا وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جسے ہم نے دنیاوی زندگی کی پونجی کے کچھ مزے دے دیئے ہیں پھر وہ ان لوگوں میں شامل ہونے والا ہے جو قیامت کے دن دھر لیے جائیں گے اور وہ دن کبھی نہ بھولو جب اللہ ان لوگوں کو پکارے گا اور کہے گا کہاں ہیں خدای میں میرے وہ شریک جن کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے جن کے خلاف اللہ کی بات پوری ہو چکی ہوگی وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار یہ لوگ جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا ہم نے ان کو اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے ہم آپ کے سامنے ان سے دستبردار ہوتے ہیں یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے اور ان کافروں سے کہا جائے گا کہ پکارو ان کو جنہ تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا تھا چنانچہ وہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کو جواب نہیں دیں گے اور یہ عذاب آنکھوں سے دیکھ لیں گے کاش یہ ایسے ہوتے کہ ہدایت کو قبول کر لیتے اور وہ دن بھی ہرگز نہ بھولو جب اللہ ان کو پکارے گا اور کہے گا تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا تھا اس پر ساری باتیں جو یہ بنایا کرتے ہیں بے نشان ہو چکی ہوں گی چنانچہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے کچھ پوجھ بھی نہیں سکیں گے البتہ جن لوگوں نے توبہ کر لی اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے تو پوری امید ہے کہ وہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جنہیں فلاح حاصل ہوگی اور تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جو چاہتا ہے پسند کرتا ہے ان کو کوئی اختیار نہیں ہے اللہ ان کے شرک سے پاک اور بہت بالا ابرتر ہے اور تمہارا پروردگار ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں اور ان باتوں کو بھی جو یہ کھلم کھلا کرتے ہیں اللہ وہی ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تعریف اسی کی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور حکم اسی کا چلتا ہے اور اسی کی طرف تم سب واپس بھیجے جاؤگے اے پیغمبر ان سے کہو ذرا یہ بتلاو کہ اگر اللہ تم پر رات کو ہمیشہ کے لئے قیامت تک مسلط رکھے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہارے پاس روشنی لے کر آئے بھلا کیا تم سنتے نہیں ہو کہو ذرا یہ بتلاو کہ اگر اللہ تم پر دن کو ہمیشہ کے لئے قیامت تک مسلط کر دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں وہ رات لا کر دے دے جس میں تم سکون حاصل کر سکو بھلا کیا تمہیں کچھ سجائی نہیں دیتا یہ تو اسی نے اپنی رحمت سے تمہارے لئے رات بھی بنائی ہے اور دن بھی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور اس میں اللہ کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو اور وہ دن نہ بھولو جب وہ ان مشرقوں کو پکارے گا اور کہے گا کہ کہاں ہیں خدائی میں میرے وہ شریک جن کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے اور ہم ہر امت میں سے ایک گوائی دینے والا نکال لائیں گے پھر کہیں گے کہ لاؤ اپنی کوئی دلیل اس وقت ان کو پتا چل جائے گا کہ سچی بات اللہ ہی کی تھی اور وہ ساری باتیں جو انہوں نے گھر رکھی تھی سب گم ہو کر رہ جائیں گی قارون موسیٰ کی قوم کا ایک شخص تھا پھر اس نے انہی پر زیادتی کی اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیئے تھے کہ اس کی چابیاں طاقتور لوگوں کی ایک جماعت سے بھی مشکل سے اٹھتی تھی ایک وقت تھا جب اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اتراؤ نہیں اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا اور اللہ نے تمہیں جو کچھ دے رکھا ہے اس کے ذریعے آخرت والا گھر بنانی کی کوشش کرو اور دنیا میں سے بھی اپنے حصے کو نظرانداز نہ کرو اور جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے تم بھی دوسروں پر احسان کرو اور زمین میں فساد مچانے کی کوشش نہ کرو یقین جانو اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا کہنے لگا یہ سب کچھ تو مجھے خود اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے بھلا کیا اسے اتنا بھی علم نہیں تھا کہ اللہ نے اس سے پہلی نسلوں کے ایسے ایسے لوگوں کو ہلاک کر ڈالا تھا جو طاقت میں بھی اس سے زیادہ مضبوط تھے اور جن کی جمعیت بھی زیادہ تھی اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جاتا پھر ایک دن وہ اپنی قوم کے سامنے اپنی آن بان کے ساپ نکلا جو لوگ دنیاوی زندگی کے طلبگار تھے وہ کہنے لگے اے کاش ہمارے پاس بھی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو قانون کو عطا کی گئی ہیں یقیناً وہ بڑے نصیبوں والا ہے اور جن لوگوں کو اللہ کی طرف سے علم اتا ہوا تھا انہوں نے کہا تم پر افسوس ہے کہ تم ایسا کہہ رہی ہو اللہ کا دیا ہوا ثواب اس شخص کے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور وہ انہی کو ملتا ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں پھر ہوا یہ کہ ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا پھر اسے کوئی ایسا گروب میسر نہ آیا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا اور نہ وہ خود اپنا بچاؤ کر سکا اور کل جو لوگ اس جیسا ہونے کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے اہو پتہ چل گیا کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رسٹ میں وسط کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو وہ ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا اہو پتہ چل گیا کہ کافر لوگ فلا نہیں پاتے وہ آخرت والا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں نہ تو بڑائی چاہتے ہیں اور نہ فساد اور آخری انجام پرہزگاروں کے حق میں ہوگا جو شخص کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اس کو اس سے بہتر چیز ملے گی اور جو کوئی بدی لے کر آئے گا تو جنہوں نے برے کام کیے ہیں ان کو کسی اور چیز کی نہیں ان کے کیے ہوئے کاموں ہی کی سزا دی جائے گی اے پیغمبر جس ذات نے تم پر اس قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے وہ تمہیں دوبارہ اس جگہ پر لاکر رہے گا جو تمہارے لیے انسیت کی جگہ ہے کہہ دو میرا رب اس سے بھی خوب واقف ہے جو ہدایت لے کر آیا ہے اور اس سے بھی جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہے اور اے پیغمبر تمہیں پہلے سے یہ امید نہیں تھی کہ تم پر یہ کتاب نازل کی جائے گی لیکن یہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے لہٰذا کافروں کے ہرگز مددگار نہ بننا اور جب اللہ کی آیتیں تم پر نازل کر دی گئی ہیں تو اس کے بعد یہ لوگ تمہیں ہرگز ان پر عمل کرنے سے روکنے نہ پائیں اور تم اپنے رب کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہو اور ہرگز ان مشرقین میں شامل نہ ہونا اور اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارو اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے حکومت اسی کی ہے اور اسی کی طرف تمہیں لٹایا جائے گا